آپ سب کا یہاں دل سے بہت بہت فاغت نمز کا بہت قرمی ہے آپ سور نور سے آئے ہماری بات سننے آئے اس کے لیے میں بہت ابحالی ہوں اس ریلی کا نام جانت روش ریلی ہے یہاں بھی میں جاتا ہوں لوگوں سے بات کرتا ہوں چاہے وہ کانگریٹ پاٹی کے قائدے کرتا ہوں کسان ہو مزدور ہو جس سے بھی بات کرتا ہوں سیدھا قبال پوچھتا ہوں خوش ہو جواب ملتا ہے نہیں ہم سرکار سے گستہ ہمارے اندر در ہندوستان آشتہ کا دیش ہے اور آشتہ کا پیش سستیہ پہ کھڑا ہوتا ہے سستیہ جی زمین پہ کھڑا ہوتا ہے ہمارے پردان منتری ایک کے بعد ایک نبالے ایک بھاشن کرتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں کوئی نہ کوئی بائی نہ کر جاتے ہیں برسکچار کی بات ہوگی برسکچار کی بات ہوگی کسانوں کی بات ہوگی مگر سچا ہی نہیں ہوگی ہندوستان آسکا کا دیش ہے مندروں کا مسجدوں کا چرچ کا دیش ہے دھارمک دیش ہے جب ہمارے لوگ ہم سب مندر میں مسجد میں چرچ میں ہاتھ جھوٹتے ہیں ہم ستیاں کے سامنے ہاتھ جھوٹتے ہیں اگر ہندوستان کی جنتا اپنا سر جھکاتی ہے تو وہ صرف ستیاں کے سامنے سر جھکاتی ہے اور کچھ چیز کے سامنے سر نہیں جھکاتی ہے یہ ہماری سچائی ہے عام تو عرصے کسی سے بات سیدھ ہوتی ہے کبھی کبھی جھوٹ دھوننا پڑتا ہے وہ یہاں آتا ہے آدھا بنتا بات کرتا ہے اور بھی اپنی کو سوچنا پڑتا ہے کہ بھائی جھوٹ کہاں بولا دیش پردان منتری کے بھاشنوں کو سنتا ہے اور دیش سچائی کو دھوننے کی کوشش کرتا ہے دیش کہتا ہے پردان منتری نے آدھا بھنٹا بھاشن دیا چلو بھائیس کا بھاشن میں سے سچائی نکالتے ہیں کبھناتکوں میں چنا ہو رہا ہے مودی جی آتے ہیں مردیش کے سامنے برشکچار کی بات چلتے ہیں کہتے ہیں برشکچار کے خلاف میں لڑائی لڑنا ہوگا سٹیٹ پہ ان کے دھائیں سائٹ پہ یدو ربا جی کھڑے ہیں بی جے پی کے چیف منسٹیریل کینڈیڈیٹ جو سویم جیل میں جا چکے ہیں جیل کا پانی جیل کا بھوجن کھائیں دوسری طرف چار منتری وہ بھی جیل میں آکے ہیں سمیدے کیا ہے اور بیٹ میں نریل میں مودی جی میں فرشکچار کے خلاف لڑائی لڑنا ہوگا دیش دیکھ رہا ہے پرناتک دیکھ رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں بیوش گویا اپنی کمپنی کو ڈکلیر نہیں کرتا ہے منتری بنتا ہے اپنی کمپنی کو ڈکلیر نہیں کرتا ہے بات میں ایک پاور کمپنی کو 48 کروڑ روپے کے لئے اپنی کمپنی بیچتا ہے پہلی بار پاور مینسٹر اپنی کمپنی جسی پاور کمپنی کو بھیجتا ہے نریل مودی جی کے موں سے ایک سب نہیں نکلتا میرل مودی تیس ہزار کروڑ روپے آپ کا پیسہ اٹھا کے لے جاتا ہے آپ کو لائے میں کھڑا کھڑتے ہیں آپ سے کہتے ہیں کالے دھن کے کلاب لڑائی ہے پاچ سو روپے ہزار روپے کا نوڈ ردی کر رہا ہوں کالے دھن کے کلاب ہم لڑائی لڑ رہے ہیں ہندوستان کی پوری جنس کا کھڑی ہو جاتی ہے لائن میں جیب میں سے پیسہ نکال کر بینک میں ڈالتی ہے کچھ ہی مہینے پہلے پتہ لگتا ہے ہندوستان کی جنتہ کا پیسہ بینک سے سیدھا نیرب مودی کے جیب میں گیا اور نیرب مودی ہندوستان سے باقی لنڈن چلا گیا آپ مجھے بتاؤ دیش کے چوکی دار نے جو پھرچتے چار کے کلاب لڑتے ہیں انہوں نے نیرب مودی کے بارے میں ایک لائن بولی ایک شب بولا ہمارے آرلی کے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ہتیار شریدنے کے لئے پیسہ نہیں منموہن سنگھ جی کی سرکار نے رافائل ہوائی جہاز سات سو کروڑ روپے پرتی ہوائی جہاز شریدا ہندوستان ایرونارٹیکل لیمیٹیٹ کو کانٹرائٹ دیا گیا تھا مودی جی فرانس جاتے ہیں پیرل جاتے ہیں کانٹرائٹ کو پھدل دیتے ہیں بھی نہ کسی کو پوچھے رکشہ منتری کو معلوم نہیں ہوتا ہے کانٹرائٹ پھدلتے ہیں کہتے ہیں دام صحیح نہیں تھا جہاں ہم نے سات سو کروڑ میں خریدا نریندر مودی جی نے پندرہ سو کروڑ پرتی ہوائی جہاز کریدا مطلب ہوائی جہاز کا دان دھگنا کر دیا سینہ کہتی ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اور نریندر مودی اپنے اجیوک پتی مطر کو پیسہ دے رہے ہیں ہندوستان ایرونوٹیکل لیمٹی جس نے ستر سال ہوائی جہاز بنایا ہے ایس پاس کے لیے اس میں کانٹرائٹ چھیندے ہیں اور اپنے اجیوک پتی مطر کو دیتے ہیں اجیوک پتی مطر پہ پیتالیس ہزار کروڑ روپے کا قرضہ ہے مگر نریندر مودی کو کوئی پرتے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے امید شاہ کا پتر پچاس ہزار روپے کو تین مہینوں میں اسی کروڑ روپے میں بدل دیتا ہے دیش کا چوکیدار جو بھرشتہ چار کے خلاف لڑتا ہے اس کے موہ سے ایک شب تک نہیں نکلتا ہے چار سپریم کورٹ کے جج پہلی بار جنتہ کے سامنے آتے ہیں عام کورٹ سے جنتہ جج کے پاس نیاں کے لے جاتی ہے سنتر سال میں پہلی بار ہندوستان میں سپریم کورٹ کے جج ہاتھ چھوڑ کر ہندوستان کی جنتہ کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہندوستان کی جنتہ ہم آپ سے نیاں مانگ رہے ہیں موڈی جی چھوڑ موڈی جی کے موہ سے ایک شب نہیں نکلتا ہے سپریم کورٹ کے لوگ جسٹس لویا کا نام لیتے ہیں کہتے ہیں کہ کورٹ پر دباب رہنا جا رہا ہے نریندر موڈی جی چھوڑ جہاں بھی دیکھو چاہے وہ کورٹس ہو چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو جہاں بھی دیکھو ہندوستان کے سب انسٹیٹیوشنز میں آئی آئی ٹی آئی آئی ایم سکشا کے انسٹیٹیوشن الیکشن کمیشن سب جگہ آر ایس ایس کے لوگ ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ڈالے جا رہے ہیں ہر منطری کے پاس ہوئی سکی ہے آر ایس ایس کا ہندوستان کے سب انسٹیٹیوشنز کو نرس کیا جا رہا ہے اور نریندر موڈی جی چھوڑا فائدہ کیا تھا دو کروڑ یوہاں کو ہر سال میں روزگار دنیا دیش کے یوہاں نے بھروسک کیا ان پر سوچا تھا کہ نریندر موڈی جی کے شبنوں میں کوئی بزن ہوگا چار سال ہو گئے روزگار چھوڑو بے روزگاری آٹھ سال سے سب سے زیادہ بے روزگاری آج ہے نوٹ پندی نے اور گھبر سنگھ ٹیکس نے انپارمل سیکٹر کی ریڈ کی ہٹی توڑ دی کروڑوں یوہاں سے ان کا روزگار چھین لیا چھوٹے دکاندانوں کو ختم کر دیا نرس کر دیا اور نریندر موڈی جی روزگار کی بات کرتے ہیں چائنہ چوبیس گھنٹے میں پچاس ہزار یوہاں کو روزگار دیتا ہے اور ہمارا پیارا ہندوستان انہیں چوبیس گھنٹے میں چار سو پچاس یوہاں کو روزگار دیتا ہے چائنہ ترجمة نانسي قنقر